ہم نے اس سے پہلے حدیث سنی ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ قبر کے جو عذابات ہیں برزق کے زندگی کے احوال ہیں چیک و پکار ہیں شور و غوغا ہیں یہ لوگوں کو دکھا سنا اگر تم سن لیتے تو مسکرانا ہسنا بھول جاتے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتے اور مردوں کو دفن کرنا بند کر دیتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت و شفقت کے طور پر اس کو چھپا کر رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے یا عبادی الذین آمنوں ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین من تبیہم باحسان من الیوم الدین اما بعد فوض باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ حضر نگرامی برزخ کے حالات کے تعلق سے ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے قبر سے موت کے بعد جب انسان کو دفن کیا چاہتا ہے اس کے بعد ہی برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کی کہ برزخ میں زندگی کافر مشرق منافق اور مومن نکوکار بدکار سب کو حاصل ہے البتہ نکوکاروں کو نعمتیں ملتی ہے تو بدکاروں کو تکلیفیں، اصابات اور نکمتیں حاصل ہوتی ہے اور برزخی زندگی کا تعلق سراسر غائب سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب میں رکھا ہے، غائب کے پردے میں رکھا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے غائب پر ایمان یہ مومن کا طرح امتیاز ہیں کیونکہ غائب پر اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے برزخی احوال کو غائب میں رکھا ہے یہ بتانے کے لیے ایک تو کہ مومن انسان اس پر ایمان رکھتا یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں قبر کے عذابات کچھ نہیں ہے آخرت کے احوال کچھ نہیں ہے یہ آزمائش کے لیے ہے اور مومن ایمان رکھتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے دوسری بات برزخ کے حالات کو احوال کو اللہ تعالیٰ نے انسان و چنات سے چھپا کر رکھا پوشیدہ رکھا ہے اس کا دوسرا مقصد یہ ہے رحمت و شفقت کے طور پر ہم نے اس سے پہلے حدیث سنی ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ قبر کے جو عذابات ہیں برزخ کے زندگی کے احوال ہیں چیک و پکار ہیں شور و غوغا ہیں یہ لوگوں کو دکھا سنا اگر تم سن لیتے تو مسکرانا ہسنا بھول جاتے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتے اور مردوں کو دفن کرنا بند کر دیتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت و شفقت کے طور پر اس کو چھپا کر رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے حضرین یہ جو احوال قبر ہیں یہ احوال برزخ ہیں ان کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہیں جسم اور روح دونوں سے ہیں اب آدمی سوچتا ہے کہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے کہ اسے عذاب ہوتا ہے اسے لیے ہم نے شروع میں ہی بتا دیا یہ غائب سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے ہم عقل اس میں لڑانا نہیں ہے اور اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر آدمی خواب میں بھاگتا ہے دوڑتا ہے اس کی وجہ سے اس کو اس کی بوڈی تھکتی نہیں تھکتی ہے اس کا جسم تھکتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے ہاپتا ہے جبکہ وہ تو بستر پہ آرام سے پڑا ہوا ہے یعنی اس کے روح کو بھگایا گیا مارا گیا پیٹا گیا اس کا اثر اس کے بوڈی پہ ہو رہا ہے جسم پہ ہو رہا ہے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے خواب کی شکل میں تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں اللہ نہیں کر سکتا ہے ضرور کر سکتا ہے اور انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہم نے اسے پہلے بھی معلوم کیا کہ ایک ٹکڑا ہے جس کو مٹی کھاتی نہیں ہے آگ جلا نہیں سکتی ہے اسے بخار مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم وفی حدیث مغیرہ کل ابن آدم یاکلہ تراب اللہ عجبت ذنب من آدم کی اولاد انسان کے جسم کو مٹی پوری طرح سے کھا لیتی ہے سوائے ایک ہڈی جس کو عجبت ذنب کہا جاتا ہے ٹیل بون جس کو کہا جاتا ہے جو پیچھے کی طرف ہوتی ہے اس کو مٹی نہ کھا سکتی ہے آگ نہ جلا سکتی ہے پانی نہ گلا سکتا ہے نہ سڑا سکتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اسی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ماں کی پیٹ میں اور اسی سے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس ہڈی کے ساتھ اس کے روح کا تعلق ہوتا ہے روح کو عذاب دیا جائے تو اس کی یہ ہڈی اس کا یہ جسم اس کو محسوس کرے گا اور ہم اس سے پہلے بھی اس تعلق سے چند باتیں معلوم کیے ہیں اب یہ جو برزق کے احوال ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات سے چھپا کر رکھا ہے مگر جانوروں کو بہائم کو اور چھوپائیوں کو پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے اور باقاعدہ اس کے چند میں آپ کو ثبوت دوں گا انشاءاللہ ایک نبی کی حدیث سے پھر صلف سالحین کے اقوال سے مشاہدات سے اور خود اپنے مشاہدات میں آپ کو بتاؤں گا حضرین سب سے پہلے یعنی جانوروں کو بہائم کو چھوپائیوں کو پتا چلتا ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے وہ مشہور و معروف روایت ہیں سی بخاری کے حدیث پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گدھی پہ ایک خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے آپ کے ساتھ کوئی صاحب اکرام تھے اتنے میں آپ کی گدی بدکنے لگی قریب تھا کہ آپ کو اپنے پیٹ سے گرا دیتی بدکنے لگی بھی بھرنے لگی بہت سور سور سے آواز کرنے لگی آپ اسے باہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمالا سمالنے کے بعد گدے سے اترنے کے بعد آپ نے پوچھا یہاں کوئی قبر ہیں کہ ہاں یہ جو باغ ہے نا اس باغ میں کچھ پرانی قبریں ہیں نبی نے پوچھا متا ما تو کب مرے یہ لوگ کب انتقال ہوئے کہا کہ فی الجاہلی یا فی الشرق زمنہ جاہلیت میں یا شرق کی حالت میں یا ابھی نبی کی نبوت کے بعد ہی وفات پائے مگر فی الشرق شرق میں وفات پائے ہیں نبی نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے عذاب کو میری گدی نے محسوس کیا ہے اسی لیے بدک رہا ہے بدک رہی ہے اور بپر رہی ہے اس نے محسوس کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی مگائی اور ڈالی مگانے کے بعد اس کو دو ٹکڑوں میں تخصیم کیا اللہ سے دعا کیے دونوں قبروں میں آپ نے گار دیا اور کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے جب تک یہ سوکے نہ اللہ ان کی عذاب میں تخفیف کرے گا بہت بڑی چیز میں عذاب نہیں ہے ان میں سے ایک غیبت چغل خوری کرتا تھا دوسرا پشاب کے چھیٹوں سے بچتا نہیں تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو یہاں گدی نے محسوس کیا ہے یہ اصل استدلال ہے اور قبر میں ٹہنی ڈالنا یہ نبی کے لئے خاص ہے ہمارے اور آپ کے لئے نہیں ہے اللہ کے رسول کا اللہ نے بتایا ہے ہمیں اور آپ کو بتایا نہیں اور وہ عذاب ہو رہا تھا تو ٹہنی گار دیئے ہیں ڈالی لگا دیئے ہیں آپ پہلے سے کیوں سوچ رہے کہ اس کو عذاب ہوگا تو گاڑو مٹ ڈالو یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں ہر ایک کے لئے نہیں ہے یہ تو ہوا نبی کے حدیث سے ثبوت کے جانوروں کو پتا چلتا ہے اسی طرح سے اللہ میں بن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے محدث عبدالحق الاشبیلی ان سے انہوں نے بیان کیا ہے عبدالحق اشبیلی اشبیلیا اسپین کا ایک شہر ہے اسپین کے ایک شہر اشبیلیا تو محدث عبدالحق اشبیلی سے ان کے حوالے سے اللہ میں عبدالقیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے انہوں نے عبدالحق الاشبیلی نے اپنے استاد اپنے استاد ابو الحکم ابو الحکم برخان ابو الحکم برخان سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے استاد نے عذاب قبر کی جب حدیث آئی تو حدیث پڑھاتے ہوئی اس کے ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بتایا اپنا ایک مشاہدہ انہوں نے دیکھا اور یہ سب آثنٹک ہیں یعنی بڑے بڑے محدثین ہیں تو ابو الحکم برخان نے کہا کہ ان سے ان کے شاگر عبدالحق اشبیلی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ابن قیم رحمہ اللہ بیان کیے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ابو الحکم برخان کہہ رہے ہیں درس دیتے ہوئے حدیث کا درس دیتے ہوئے ہم لوگ تدفین سے فارغ ہو کے ایک بار ایک تدفین سے فارغ ہو کے آ رہے تھے واپس اتنے میں وہاں پر ایک جانور تھا ایک چوپ آیا تھا کچھ بھی ہو گدہ ہو گھوڑا ہو یا جانور جو بھی ہو وہاں پر قبرستان میں چوپ آیا تھا بھاگتے ہوئی آیا بھاگتے ہوئی آکے وہ قبر جس کو ابھی دفن کیا گیا اس میں کان لگا رہا ہے کان لگا رہا ہے پھر چیکتے ہوئی بھاگ جا رہا ہے دور جا کے پھر واپس آ رہا ہے پھر واپس آ کے زور سے آواز کر رہا ہے پھر کان لگا رہا ہے قبر کو پھر کان لگا کے پھر بھپر کے بھاگ رہا ہے اسے بار 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 وہ کر رہا ہے ہم نے یہ سوچا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے عذابیں ہو رہا ہیں دیکھو یہ ایک واقعہ ہے پھر اسی طرح سے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ابن القیم کے استاد ہیں انہوں نے بھی واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک شام میں سیریا میں شام میں ایک ایک طریقہ تھا کہ گھوڑوں کو جب بدحس میں ہو جاتی تھی تو وہ اب بھاگتا نہیں کتا نہیں ایک دم بیمار پڑ جاتا تو گھوڑوں کو جب بدحضمی ہوتی تھی تو شام کے لوگ سیریا کے لوگ کیا کرتے تھے نسائری ایک قبیلہ ہے جو شیعوں کی بدترین فرقہ ہے شیعوں کا بدترین فرقہ ہے نسائری سب سے خطرناک اور ابھی جو وہاں کا بادشاہ ہے وہ نسائری سے تعلق رکھتا ہے جس کو انگلیس میں زیونسٹ کہا جاتا ہے ایک دم خطرناک ہے تو بہرحال تو گھوڑوں کو جب بدحضمی ہو جاتی تھی تو نسائری فرقے کی قبرستان پہ گھوڑوں کو لے جا کے باندھا جاتا تھا وہاں پر دن بھر ایک دن رکھا جاتا تھا اس کے بعد دوسرے دن صحیح ہو جاتا تھا گھوڑوں کے طبیعت صحیح ہو جاتی تھی اصل میں گھوڑوں کو جب بدحضمی ہو جائیں تو گھوڑوں کو خوب بھگانا جسم میں گرمی آنا پسینہ آنا جتنی گرمی آئے گی پسینہ بہایا جائے گا اتنے زیادہ وہ بدحضمی دور ہو کے صحیح ہو جائے گا اب ان گھوڑوں کو وہاں پر قبرستان پہ لے جا کے باندھتے تھے اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد صحیح ہو جاتا تھا واپس لاتے تھے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قبر والوں کی کرامات ہیں کیا سمجھتے تھے قبر والوں کی کرامات ہیں اور دیکھو پکا ایمان رکھنے والا جو سلطی ہوتا ہے نا اس کا ایمان اتنے سٹرانگ ہوتا ہے وہ کبھی بہتا نہیں ہے شکل اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قبر والوں کی کرامت نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی آواز کو سن کر یہ گھوڑے بڑکتے ہیں بپرتے ہیں پریشان رہتے ہیں وہیں پر باتیں ہوئی ہوتے ہیں بڑکنے سے بپرنے سے اپنے سم میں گرمی پیدا ہوتی ہے پسینہ بہتا ہے اب ودہز بھی دور ہو جاتی ہے یہ اصل حکمت ہے یہ اصل حکمت ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر والوں کی کرامات ہیں ان کی برکتیں ہیں کچھ نہیں ہے اصل حکمت یہ ہے اللہ حکمت دیکھو تو ان جانوروں کو محسوس ہوتا ہے اور جانوروں کو پتا چلتا ہے اسے بہت سارے مشاہدات ہیں بہت سارے واقعات ہیں جو لوگ گاؤ دیہات کے رہنے والے ہیں وہ مشاہدہ کیے ہوں گے میں نے یہ کیا ہوتا ہے گاؤ دیہاتوں میں قبرستان کھلے میدان میں کوئی چہار دیواری نہیں کچھ نہیں گیٹ نہیں کچھ نہیں کھلا ہے اور گاؤ دیہاتوں میں جانوروں چلتے ہیں گائے بیل بکرے بکرے سب چلتے ہیں تو قبرستان میں جا کے چلتے ہیں ہم نے کتنے بار دیکھا گائے بیل کو کسی قبر کو جا کر سنگھ سے کھرکتے ہوئے سنگھ سے کھرچ رہے ہیں سنگھ سے مار رہے مار رہے بہت زور زور سے پھر بھاگتا ہے پھر آتا میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ باقاعدہ قبروں میں آوازیں آتی ہیں جانور محسوس کرتے ہیں یہ برزق کے احوال اللہ نے جنوں انسان سے تو چھپا رکھا ہے کیوں چھپا رکھا میں نے حکمتیں بتا دی ہے اور دیگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کبھی کبھار پرندے آواز کرتے ہیں کبھی ناگہانی مصیبت اگرہ کے تعلق سے وہ چھکنے چلانے لگتے ہیں آواز کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے بہرحال اس کا آج ہم لوگ یہ معلوم کریں گے کہ کیا برزق کے زندگی میں جو مردے وفات پا چکے ہیں وہاں آپس میں ملتے ہیں یا ان کے کسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا سکتا ہے اور ہم نے اگر خواب میں دیکھا ہے مرے ہوئی انسان کو خواب میں دیکھا ہے اس کی حالت پہ تو کیا مردوں کو خواب میں دیکھنے سے بڑا نقصان ہوگا کیا لوگوں میں بہت وہاں مخیالات ہیں انشاءاللہ ان باتوں کو ان گتھیوں کو آگے سلجائیں گے تو اکی جرب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ و حمد اشہدو اللہ 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 انتا استغفر و قطو بلائک صلی اللہ بن محمد